یہ تو مومل سی بات ہے ساری دنیا کو پتایا کہ پاکستان بیک کر رہا تھا اور اس وقت جب ابھی اردی گئی تھی اور ایکسٹینٹ کی گئی تھی اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی ہم نے بھی تو تالیمان سے بات کرنی ہے کہ بھائی آپ چین کو بھی اشور کر رہے ہیں آپ روس کو بھی اشور کر رہے ہیں آپ سینٹرل ایشارت کو اشور کر رہے ہیں تو ہم تو بھی اشورت دے نا پاکستان کے لیے اپنی خطرے کی بات ہے کہ پہلے تو انہوں کہتے تھے جی رو اور انڈی ایس ملکے کر رہے ہیں نشائی سرکار کے والی عقل کے اندے پاکستان کی صورتحال پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو افغانستان کا ماما بناوا ہے مزید بڑھ مارتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں نائن الیون کے وقت وزیر اعظم ہوتا تو افغانستان پر امریکی حملے کی اجازت نہیں دیتا چہ پدی چہ پدی کا شوربہ جارج بوش جارج بوش کے ای ڈی سی کو چائے پلانے والا تم سے بڑی اہمیت کا حیثیت کا حامل تھا اس کے اوپر سارے ملکوں نے افغانستان کے جو حالاتیں ان کو ٹھیک کرنے کی اور وہاں پر امن اور سکون اور وہاں پر حالات کی بہتری اور ایک استحقام پیدا ہو اس کے اوپر بات کی ہے لیکن اور یہ بھی کہ مدد جاری رکھی جائے ان کی پریزیڈ پیوٹن کی سپیچ بڑی زبادست تھی لیکن جو پریزیڈنٹ جو پریمیر رشی کی جو سپیچ تھی کیونکہ اس میں مودی صاحب بھی بولے تو مودی صاحب نے اس میں تھوڑی سے سیاست ڈال دی تو اس کے بعد گلوبر ٹائم سے کہہ رہا ہے کہ سیو جو چوتھی سلائیڈ ہے ہماری کہ چھنگھائی کارپریشن اورگنیزیشن میمبر شود ریجیکٹ کنڈیسٹینڈنگ لیکچرنگ کیپ فیوچر ان آور اون ہینڈز ایک تو انہوں نے یہ بات کی اور دوسری بات انہوں نے کی جو دوسری سلائیڈ ہے انڈیا وانڈ نوٹ تو بی پویزن فور ایسیو کوپریشن ایسٹ سیک انفلینس آن افغان ایشو یہ گلوبر ٹائم سے ایک پورا لگ دیا کہ انڈیا کو مطلب افغان ایشو کو اپنی سیاست کے اوپر تاجک دارالحکومت میں وہاں سیاست نہیں کرنی چاہیے چائنہ اور انڈیا کے تعلقات کی کشیدگی ہم سب جانتے ہیں اپیر یونین نے آج ایک قرارداد پاس کی ہے میرے پاس خبر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اگر یہ جو ہماری ہے جی ایس جو سٹیٹس ہے ہمارا اس پہ وہ اس پہ قدرن لگا سکتے ہیں یہ خبر ہے قصوری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس سے ڈیل کرتا رہا ہوں جب میں پورنڈ منسٹر تھا تو یورپین یونین سے ہماری ریلیشن افیکٹیو بلی اپ گریڈ ہوئی تھی اور پورٹ جینریشن اگریمنٹ سائن ہوا تھا یورپین یونین کا کچھ انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جو وہ پریشر ڈالتے ہیں تمام ممالک پہ اب یہ مجھے نہیں پتا اس بنیاد پر کہ جیسے ہرچالا کہ آپ طالبان کو بیک کر رہے ہیں یہ تو مومن سی بات ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان بیک کر رہا تھا اور اس وقت جب ابھی اردی گئی تھی اور ایکسٹینٹ کی گئی تھی اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی ہر روز ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں خوبہ بازہ میں تو دل خراب آج صبح دیکھتا ہوں ٹی وی چھے ساتھ پانچ اخبار میں آ رہا ہے دیکھیں یورپین یون تو ایک طرف گئی نا ہم نے بھی تو طالبان سے بات کرنی ہے کہ بھائی آپ چین کو بھی اشور کر رہے ہیں آپ روس کو بھی اشور کر رہے ہیں آپ سینٹرل ایشارٹ بھی اشور کر رہے ہیں تو ہم تو بھی اشور دے نا ہمارے کو مفت کو نہیں جوان چھے ساتھ تو دل پہل جاتا ہے یہ سنن کے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک بات سیڑھی ہے پاکستان کے لئے اپنی خطرے کی بات ہے کہ پہلے تو ان کہتے تھے جی رو اور انڈیاس مل کے کر رہے ہیں چلے میں ماننے کو تیار ہو کہ کچھ دن ابھی حکومت نہیں آئی پھر ایتران سی گرفت میں ہوئی لیکن ایک بیان آیا ہے ان کی طرف سے ان کو نمائن دے گی طرف سے کہ جی یہ تو معاملہ پاکستان کا اور ان کا اپنا ہے اکل کے اندے کٹ پتلی وزیراعظم پاکستان کی صورتحال افغانستان سے کم پریچان کن نہیں ہے نشائی سرکار کے والی نشائی اقتدار کا ہو یا سمد بانڈ کا یا پھر کسی اور خطرناک نشائی انسان کی عقل کو خبت کر دیتا ہے عقل کے اندے پاکستان کی صورتحال پاکستان کا وزیراعظم ہے تو افغانستان کا ماما بناوا ہے افغانستان کے نام پر گندوم ایکسپورٹ کر کے پوری قوم کو گندوم کے آٹے کے بہران میں مبتلا کر دیا تمہارے چیلی چاپڑوں نے تمہارے آٹے والی نے اب کیا جان لوگے تمہیں افغانیوں نے بوٹ دیا یا پاکستانیوں نے ان کی مابینیک کر کے تم افغانیوں کا درد پال رہے ہو مزید بڑھ مارتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں نائن الیون کے وقت وزیراعظم ہوتا تو افغانستان پر امریکی حملے کی اجازت نہیں دیتا چہپڑی چہپڑی کا شوربہ جارج بوش جارج بوش کے ای ڈی سی کو چائے پلانے والا تم سے بڑی اہمیت کا حیثیت کا حامل تھا عمران احمد خان نیازی تم جارج بوش کے ہوتے ہوئے یا ابھی اس وقت موجودہ امریکی صدر تم ایک ایوریج نوکری وائٹ ہاؤس میں حاصل کر کے دکھا دو میں تمہاری نام گلامی لکھ دوں گا